بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر امید کرتا ہوں گے پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا افغانستان کے حوالے سے کچھ نیا حیط آہم پیش رفت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے انٹرنیشنل پرائیر میں بہت سپیڈ سے کچھ مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے ایسے موقع پر جب پچیس تاریخی ڈیٹھ فکس ہو چکی ہے جو بائیڈن کی اور اشرف غنی کی اور عبداللہ عبداللہ کی اس موقع پر جب پاکستان اپنے اڈے دینے سے صاف انکاری ہو چکا ہے اس موقع پر آج کی تین اہم ترین پیش رفت ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع کی ترکی کے وزیر دفاع سے گفتگوئی ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے چین نے بہت اہم قدم اٹھا لیا ہے افغانستان کے حوالے سے اور چین کے جو کانفیڈنس میئر کس حد کو چھو رہا ہے افغانستان کے امن عمل کو لے کے اور چین نے ان آج کی اس تاریخ میں چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور اس کے تحادیوں کی پولیسیز کو رگارڈن افغانستان کس طرح نشانے پر رکھا با ہے وہ میں نے آپ کو بتانے اور چند گھنٹوں کے اندر جو طالبان فورسز نے کنی علاقوں پر قبضہ کیا ہے کامیابی حاصل کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور افغان فورسز نے کنی علاقوں کا قبضہ دوبارہ سے حاصل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانے اسی ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبادے کومنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا تفصیل جی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک اہم ترین ٹیلی فونک گفتگ ہوئی اور کافی دیر تک منٹ اس کے شیئر ہوئے ہیں امریکہ اور ترکی کے وزرائے دفاع کے درمیان جس میں یور سیکرٹی آف ڈیفینس لائیڈ آسٹرن تھے اور جو ترکی کے وزیر دفاع تھے ان کے درمیان گفتگ اور گفتگو کا لب لباویت ہے کہ کس طرح اب ڈپلومیٹک پریزنس جو ہے نا وہ افغانستان کے اندر رکھی جائے تاکہ افغان امور کا جائزہ لیا جا سکے وہ معاملات جو تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں جس کی بنا پر دنیا اب امریکہ اور اتحادی فورسز کی پالیسز کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے ان کو کیسے سمیٹا جائے اس کے لیے ڈپلومیٹک انوالمنٹ بہت ضروری ہے ابھی تک طالبان کی جانب سے اس کا بازابطہ طور پر کوئی اندیا نہیں دیا گیا کہ ہم نے ڈپلومیٹک جو معاملات ہیں اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے ائرپورٹ کی بات ہی وہی سنب کر دی گئی کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی احمد کرزائی ائرپورٹ کابل کی سیکیورٹی ہم نے نہیں دینی ترکی کو چاہے اس کے کہ افغان حکومت کا جو وزیر خارج ہے جو ابھی ترکی میں جا کے ملے ہیں انہوں نے بڑا ہی چشم ماروشن دلے ماشاد کہہ کے کہا ہے کہ جناب ترکی کی سیکیورٹی اگر ہمیں مل جائے نا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی ہے ائرپورٹ کے اوپر لیکن افغان طالبان کا آپ کو پتا چل چکا ہے پاکستان کے جانب سے ایبسلوٹلی نوٹ کی سٹیٹمنٹ وزیراعظم پاکستان عمران خان دے چکے ہیں اڈوں کی کنفیون ہے پچیس تاریخ کو جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب جو بائیڈن سے ملاقات کرنے کے ساتھ عبداللہ عبداللہ بھی ہوں گے کچھ لوں گا کہنے وہ بھاگ کے جا رہے ہیں اچھا بہرحال میں تو یہ نہیں کہہ سکتا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ابھی یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے لیکن بہرحال وہ یہ تو ضرور کہنے جا رہے ہیں کرنا کیا جناب ہمارا آپ تو اپنا بوریہ بستر سمیٹ رہے ہیں اور میں پہ یہ اطلاع تھے چار جولائی چار جولائی امریکن انڈپینڈس ڈے ہے اس چار جولائی کو تمام امریکی فوجی وہاں سے نکل چکے ہوں گے کتنا دن رہے ہیں سر ایک کس ساری کو تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تیرہ دن چودہ دن رہے گئے مجھے یہاں تک اطلاع ہے میرے پاس لیکن بہرحال دیکھتے ہیں مگر میں نے پہلے پریڈکٹ پندرہ جولائی تک کیا میں بھی پوسیبل دس دن پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی عوام کو کوئی خوشخبری انہوں نے دے دیا اس موقع پہ نا یہ ایک گفتگو ہوئی یہ بڑی اہم ترین پیشرف دوسری میں طالبان کی کاروائی اور افغان فورس کی کاروائی سے متعلق بتاتا ہوں اس کے بعد آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چین نے کیا کہا ہے اور چین کیا کرنے جا رہا ہے اس نے اپنی پبلک کو حکم کیا دے دیا ہے آرڈر ہی سیدھا پاس کر دیا ہے فل فور کا پہلے اس سے پہلے میں آپ پکتیاں کہ میں بتاؤں پکتیاں میں آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے پانچ شہری جہاں بھاک ہو گئے ہیں آئی ڈی دھماکہ تھا کہ جو مائن ادھر کہیں لگی بھی تھی افغان فورسز کے مطابق یہ طالبان نے لگائی بھی تھی طالبان کے مطابق یہ گاڑی عام پبلک کی نہیں تھی یہ دراصل ان فوجیوں کی کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جن فوجیوں کو ایک رات پہلے طالبان سے جنگ لڑتے ہوئے جو جہاں بھاک ہوئے تھے افغان طالبان سے متعلق یہ جواب ہے اور افغان فورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں عام پبلک کو انشاءہ بنایا ہے کہ وہ طالبان نے جگہ جگہ آئی ڈیز لگائی بھی ہیں یہ خبر تھی میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں اس لیے مجھے کوئی اپنا کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا افغان فورسز کو جہاں کامیابی ہوئی ہے اور چار ذرہ سے ایک انفرم ہو رہا ہے وہ ہے پروونس تکر جہاں پچھلے دنوں کمال پچھلے دنوں کل چوبیس گھنٹے تک کمال قسم کی لڑائی تھی اور بیشتر علاقوں پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا بیشتر دسٹک پہ میں یہاں تک آ گیا تھا کہ پورے کا پورا صوبہ ہی جو ہے نا پروونس اس کے پر طالبان قبضہ کر چکے لیکن ابھی کے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو ڈسٹک پر افغان فورسز نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور دوبارہ اس جگہ کو سنبھال لیا ہے آزاد کرا دیا ہے کچھ بھی کہ لیں آپ بہرحال یہاں دوبارہ اپنا اختیار سنبھال لیا ہے یہ پروونس ہیں خواجگھر یہ صوبہ ہے اور دوسرا ہے پیر کی صوبہ یعنی ابھی آج تقریباً سانے دس بج کے قریب بنگی ان دونوں صوبوں ان دونوں دسٹکس کے اوپر کام کر کے افغان فورسز نے دوبارہ یہاں قبضہ کر دیا اچھا جی دوسری طرف دوسری زبی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں افغان انسان کے ترجمان جو ہے طالبان کے وہ کہہ رہے ہیں صوبہ بلک کا مکمل طالبان قبضہ کر چکے پورا اور تصویروں نے انہیں شیئر کی ہیں اسلے کے ساتھ اور فوجیوں کو سڑک پر بٹھایا ہوا ہے انہیں کہا صوبہ بلک کے اوپر پورا طالبان کا قبضہ ہے اس وقت اور کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس ہم نہیں دیکھ رہے علاقے کا کنٹرول ہم نے سنبھال آوا ہے جاز جان کا ایک علاقہ ہے صوبہ ہے جاز جان اس کا علاقہ ہے کچھا ڈسٹرک اس پہ بھی طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا اور ادھر بھی تمام معاملہ طالبان کے کنٹرول میں ہے انٹرنیشنل پر آئے میں نے آپ کو بتایا انسائٹ میں نے آپ کو بتایا اور اب چین کی جانب سے چین وہ چین جس نے فوجین خلا کے بعد افغان حکومت اور اس کے تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ تسلیلی بھی تھی کہ چین اپنا کردار ادا کرے گا افغان عمل کے حوالے سے اس کردار سے بھی انکاری نہیں ہے چین لیکن چین نے انٹرنیشنل طاقتوں کو آج ایک بڑا تگڑا پیغام دیا سب سے پہلے تو انہوں نے چین نے اپنے جتنے بھی شہری ہیں نا ان کو کہا فل فور افغانستان سے باہر نکل جائیں آپ نے افغانستان میں نہیں رہنا درخواست نہیں کی حکم دیا ہے محفوظ بقامات پہ چل جائیں یہ بھی نہیں کہا اپنی مومنٹ کو ہلکہ رکھیں یہ بھی نہیں کہا صرف وقت ضرورت اپنے باہر نکلیں یہ بھی نہیں کہا انہیں کہا نکلیں اپنے تمام شہریوں کو افغانستان خالی کرنے کا حکم دیا ہے چین نے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وائلنس بڑھ رہی ہے جو لگتا ہے امریکی اور اتحادیوں کے جانے کے بعد مزید بڑھے گی افغان حکومت اور اس کی عملداری افغانستان کے اندر نظر نہیں آ رہی ایسے موقع پر ہمارے شہری محفوظ نہیں ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں یہ چین کہہ رہا ہے اب اس کو سارا سی پیک بھئی پیک کے معاہدے کے اندر سب دیکھ لیجئے گئی سارے روڈ کے اندر چین اس وقت یہ سمجھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ کہنا ہے کہ ہم چین جو ہے نا وہ اس کا سیاسی حل چاہتے ہیں جس کی بنا پر تالبان کو ٹیبل پہ افغان حکومت بٹھانے میں ناکام رہی ہے کیونکہ امریکہ نے اتنی ایفیشنسی کے ساتھ کوشش ہی نہیں کی کہ تالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی سیاسی حل کی طرح بڑھا جا سکے ساتھ ساتھ انہیں کہہ قتل و غارت کری کا تمام ذمہ دار امریکن فوجے ہیں دو جو دہشتگردی کو روکنے میں مکمل ناکام ہیں اور افغانستان کی جو موجودہ حالت ہے وہ یہ ثابت کری ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے چین اب اپنا راستہ خود ڈھونڈے گا اور چین اس سلسلے میں پورے لائے عمل کے ساتھ دوبارہ گفتگو بھی کرے گا یہ ہے چین کا رد عمل آج کے اس وقت کے افغانستان کو دیکھتے ہوئی میں نے فریش اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یعنی چین اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا لیکن اس سے پہلے اپنے تمام شہری وہاں سے بڈرال کر رہا ہے اب دیکھیں کہ چین کو کیا نظر آ رہا ہے اشرف غنی امریکہ جا رہا ہے ترکی اپنی انوارمنٹ شوک کرنے جا رہا ہے اور چین اپنے شہری باہر نکال رہا ہے آپ جس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کے حالات کتنے زیادہ سیریس ہوئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد